الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا من لا نبی بعدہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین امید ہے آپ تمامی احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھیں انشاءاللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ کون کون سی دعائیں نہیں کر سکتے ہیں اس میں ہم نے بہت سارے مسائل سنے آج انہی میں سے ایک مسئلہ ہم کھوڑا تفصیل سے سنیں گے انشاءاللہ ورحمان وہ یہ مسئلہ ہے اس مسئلے میں ہماری اکثر جو عوام ہے اور نوجوان ہے وہ اس میں گرفتار ہے تو پھر مسئلے بہت سارے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ اسی کے حوالے سنتے ہیں تو فضائل دعا کتاب جو میں نے کہا تھا یہ میرے ہاتھ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فضائل دعا کتاب ہے اس کے پیج نمبر دو سو تین پہ آپ یہ مسئلہ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں مسئلہ نمبر جو گہرہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو کافر مرے اس کے لیے دعای مغفرت نہیں کر سکتے کافر کے لیے دعای مغفرت کرنا حرام تو آپ کو پتائی ہوگا آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے جب کوئی سیلیبریٹی یا بولی وڈ ایکٹر مرتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا گیر مسلم وہ پھر دیگر سوال ہے پہلے ہماری اکثر نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ چلتا ہے وہ ایک آر آئی پی یعنی ریسٹ ان پیس والا ایک ٹرینڈ چلتا ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہو تو پھر بہت سارے مسائل ہوئے ہیں تو آپ سبھی احباب جان سکتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلل شانہ ہو قرآن مجید فرقان حمید پارا گیرہ سورت التوبہ میں دو آیت مبارکہ ذکر فرماتا ہے اسی حوالے سے اسی موضوع کے حوالے سے وہ ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ والی آیت ہے تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلل شانہ ہو نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرقوں کی بخشش چاہے اگرچہ وہ رشتے دار ہوں جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک احکام بیان فرماتا ہے کہ نبی اور مومنین کافروں کے لیے دعا مغفرت بخشش کی دعا نہیں کرتے ہیں تو ہم قرآن پر چلنے والے ہیں تو اس چیز سے ہمیں بہت بہت گور کرنا ہے اس چیز کا یہ مسئلہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے آپ اس مسئلے کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ علامہ شہاب الدین قرفانی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں وہ اس کی تشہری وضاحت فرماتے ہیں کہ کفار کے لیے دعا مغفرت کرنا یہ اس آئے مبارکہ کے خلاف ہے اس آئے مبارکہ کی روشنی میں کفر ہے کون سی آئے مبارکہ ہے اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریف دھیرائے جائے یعنی اس علامہ شہاب الدین قرفانی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آئے مبارکہ کے جزیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے دعا مغفرت کرنا ریسٹ ان پیس یہ دعا دینا یہ کفر ہے تو بندے کا ایمان ہی نہیں رہتا تو بندہ خود بخود دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو کتنی گور کرنے کی بات ہے آج جو ہم ٹرنٹ چلاتے ہیں تو ہمیں گور گور کرنا چاہیے